آپ پچھلے دس پندرہ سال کی اسی نکالنے پلوٹر نے کیا بنایا دوزار تیرہ کی اندر جس بندے نے دبائی کے اندر انویس کیا چھے لاک درم تھا ٹھیک ہے وہ آج کہاں پہ کھڑا ہے فیسکس کا پلوٹ کتنے کیسے ہوگا تھا پانچ سے چھے کروڑ کیا دے رہے آپ کو پانچ سے چھے کروڑ پہ کیا دے رہے آپ کو آپ یہ پانچ سے چھے کروڑ روپیہ ابھی دبائی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کیش پیمنٹ کے اوپر ایک بہترین دنیا کے ایک ٹاپ سٹی کے اندر ایک اپارٹمنٹ آپ کو ملتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا آپ کو رینٹ دے رہے ہیں پانچ ساڑھے پانچ ہزار درم پر مند دے رہے ہیں چار لاکھ رویہ بن جاتا ہے چار لاکھ کی بارہ چوکے اٹھالی لکھ یہ تو آنے ہی آنے ہیں یعنی اگلے پانچ سال میں اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے تو اٹھالیس دربے پانچ سال کرتے ہیں تو یہ آٹھ کروڑ تو ویسے ہی ہو گیا میری بات آپ سمجھ گئے تو یہ اب یہ جتنے سارے پلوٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہزاروں لوگوں کے پلوٹس ہیں پڑے ہزاروں کے ہیں نا ٹھیک ہے جناب اور کیا ویلے پڑے میں میں تو دراصل میں آپ کو جو حقیقت کی بات ہے کہ میں ٹیکنیکلی پلوٹس کی ان جنرلی میں بڑے عرصے سے پلوٹس سے باہر نکل گیا ہوں کہ مجھے میری چیز ہاں کسی نے برو اپنے گھر کے لیے لینا ہے سو بھی سنگینا ہے وہ لینا چاہیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ ایز انویسمنٹ پوائنٹ او ویو پلوٹ ڈاز ناوٹ میک سنس پلوٹ ڈاز ناوٹ میک سنس آپ پچھلے دس پندرہ سال کی اسی نکالنے پلوٹوں نے کیا بنایا اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ جی یہ پلوٹ تھا یہاں پہ لیا گیا آج یہ چالیس کروڑ پے کا ہو گیا پنتالیس کروڑ پے کا ہو گیا اس کی قدوی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہوا چودہ پندرہ کروڑ پے کے اندر یہ پلوٹ یہاں پہ لانچ ہوئے ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ پلوٹ نہیں تھا یہ ایک فیس فائیو کے اندر ڈیولپ جگہ کے اندر یہاں پہ بلڈنگیں بنی رینٹل شروع ہے آج چودہ پندرہ لاکھ رہ پہ اور اس کو رینٹ آ رہا ہے آج پنتالیس کروڑ پیس کی قیمت ہے پچھلے آٹھ دس سالوں کے اندر پندرہ کروڑ تو ویسے ہی تیس میں تیس کروڑ ہو چکا ہے سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے ڈیپریسیشن سے تو آپ جب ڈالر میں کنورٹ کریں گے پچھلے پندرہ سالوں کے اندر تو آپ کو ایکچول ویلیو اپنی ملے گی کہ جی کہ میری ویلیو کیا ہے اب میں آپ کو ایکزمپل پہلے نا ایک ایکزمپل یہ تھوڑی سے آپ کو دیتا ہوں یہ بڑی مزیگی ایکزمپل ہے اگر تقریباً چھے لاکھ درم دوزہ تیرہ چودہ میں نا ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتا تھا اب ایک دوزہ تیرہ میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے اندر پاکستان میں کیا انویسمنٹ آپ کر سکتے تھے یہ اس کا پلوٹ ہی آ جائے گا ایک اسی نوے کا فیسکس کا پلوٹ آ جاتا تھا آج اس کی پلوٹ کی ویلیو کیا ہے پانچھے دوزہ تیرہ کے اندر جس بندے نے دبائی کے اندر انویس کیا چھے لاکھ درم تھا ٹھیک ہے وہ آج کہاں پہ کھڑا ہے میں آپ کو ایک مزیگی بات بتاتا ہوں کہ جس بندے نے دوزہ تیرہ چودہ کے اندر مناسب جگہ کے اندر دبائی کے اندر انویس کیا یہی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے آ اس نے جہاں پہ بیلڈنگ لی یا جہاں پہ بھی جو کچھ کیا یا ریڈی میٹ لی یا کچھ لی ایک ایوریج میں آپ کو دے دیتا ہوں باقی اس میں زیاری بات ہے کسی کا پلس بھی ہوگا کسی کا تھوڑا بوتا مائنس بھی ہوگا اس کی ورث ویلیو آج کیا ہے اس کی ورث ویلیو سر جو ہے اس نے جو اس وقت چھے لاکھ درم کی چیز لی تھی وہ تقریباً اس وقت ون ملین درم کی ہے ایوریج ٹھیک ہے پلس تقریباً اگر دو سے تین سال کنسکشن کے نکال دیں تو وہ آٹھ سال سے پچاس سے ساٹھ ہزار درم مہینے کا سال کا رینٹ بھی لے رہا ہے آٹھ کو ذرا ملٹیپلائے کر دیں پانچ ہزار سے کر دیں میں زیادہ پہ نہیں کرتا پانچ ہزار سے چار ہزار سے کر دیتے ہیں ایوریج آوٹ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ سالوں کو چالیس پچاس ہزار سے کر دیں چار لاکھ بن گیا اس کی آج کی ورث ہے ون پائنٹ فور ملین اے ای ڈی اس فگر کا ڈبل پہ پہنچ کریں ان روپیز اب اس کو روپیز میں کنورٹ کر لیں بلوپ بلوپ